آخرکار ایسوسیٹید ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا کے سکیورٹی گارڈ سے شخص کے پیچھے ڈنڈا لے کر کیوں پڑ گئے آخرکار ہاسپٹل کے اندر سے شخص کو باہر کیوں بھگایا جا رہا ہے آخر کیوں اس طریقے کا غیر اخلاقی کام کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو زبردستی ہاسپٹل سے ڈنڈے کے زور پر باہر نکالا جا رہا ہے وائرل ویڈیو کے پیچھے کی اصل کہانی کیا ہے اس ویڈیو میں اسی پہ بات ہوگی موزز ناظرین اکرام ایسوسیٹید ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا کا نام ہمارے ذہن میں آتے ہی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں جو کافی بار بیان ہو چکی ہیں لیکن اس بار اس ہاسپٹل کو سرکیوں میں لانے کی وجہ بنی یہ وائرل ویڈیو جس میں ایک شخص کو کوئی سیکیورٹی گارڈز ڈنڈا دکھا کر دوڑا رہے ہیں اور اس شخص کو ہاسپٹل کے پرمیسز سے ہاسپٹل کے اندر سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ شخص کون ہے اور آخرکار اس کو کیوں اس طریقے سے باہر نکالا جا رہا ہے یہ جاننے کے لئے ایم ایس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو رابطہ نہیں ہو پایا جس کے بعد ہمارے ساتھی نے پنسپل جی ایم سی ڈوڈا سے اس متعلق بات چیت کی اور اس کے بعد جو باتیں ہمیں پتا چلی وہی باتیں آپ تک پہنچانے کے ہم گوشش کریں گے میڈم کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو شخص ہے دماغی طور پر معذور ہے جس کی وجہ سے اسے باہر نکالا جا رہا ہے اور کافی دفعہ یہ اسپٹال میں دیکھا گیا ہے جہاں پر گھس کر یہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے یہ شخص جو ہے مار پیٹ بھی کرتے ہوئے پایا گیا ہے اور یہ شخص جو ہے خطرہ ہے پیشنٹس کے لیے خطرہ ہے سٹاف کے لیے خطرہ ہے میل ہو یافر ہو میل سب کے لیے اور اسی لیے اس کو باہر نکالا جا رہا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس کو کافی دفعہ پولیس کے ذریعے بھی ہم نے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ واپس آ جاتا ہے کیونکہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا کوئی عطا پتا نہیں ہے میڈم نے کہا کہ شخص کے اوپر جو ہے ایک ایف آئی آر چاہ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ شخص دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے جو کی اکثر دیکھا بھی گیا ہے لہٰذا اس شخص کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے شخص جو ہے خطرہ بھی بن سکتے ہیں تو یہ تو میڈم کا کہنا تھا ظاہر سی بات ہے ایسے جو شخص ہے وہ خطرہ بن سکتے ہیں لیکن ان کا علاج کرنا بھی ضروری ہے اور ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جانا چاہیے یہ بھی ایک سوال خڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ شخص جو ہے دماغی طور پر معذور ہے اور ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے اس کو ڈرانے کے لیے یہ تمام جو ہے چیزیں کی گئی ہیں لیکن یہاں پر یہ سوال خڑے کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آخرکار ایسوسیٹیڈ ہاسپٹل گومنٹ میڈیکل کالیج جوڑا کے باہر اکثر کیوں ہمیں لوگوں کی روداد و فریاد سننے کو ملتی ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارا علاج نہیں ہو پایا کوئی کہتا ہے کہ وقت پہ علاج نہیں ہو پایا کوئی کہتا ہے کہ بلا وجہ ریفر کر دیا گیا تو کوئی کہتا ہے ہمارے اپنے کی موت جو ہے لاپروائی سے ہوئی ہے مختلف جو ہے لوگوں کی روداد و فریاد ہوتی ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے سوال یہ ہے حال ہی میں اس ویڈیو کو آپ نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹفاؤنس پر دیکھا ہوگا یہ ویڈیو آدھی رات کو شوٹ کی گئی ہے جس میں ایک شخص چک چک کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آدھی رات کو اس وقت ہم کہا جائیں اس شخص کے اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے اور بچے کو لیے باہر یہ چک چک کے بتا رہا ہے کہ آخر کار اس آدھی رات کو ہمیں آسپٹل سے باہر نکالا گیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا یہاں پر وقت ختم ہو چکا ہے لیکن آدھی رات کو ہم کہا جائیں ایمولنس نہیں ہے دور کے رہنے والے ہیں تو کیسے ہم گھر پہنچے ایسی بہت ساری ویڈیوز جو ہیں اکثر سامنے نکل کر آتی ہیں جی ایم سی کے باہر ایک پرچی یا پھر بوٹ بھی چسپہ ہے جس کی اطلاع ہم تک پہنچی ہے جس میں صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ ہمارے عملے کے ساتھ اگر کوئی زادتی کرتا ہے کوئی مار پیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بد کلامی کرتا ہے تو اس کے خلاق کاروائی ہوگی لیکن اگر ایسوسیٹیڈ ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج کا عملہ کسی کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے کوئی گہر اخلاقی کام کرتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو کہ ناگوار گزرے تو اس کے خلاف کس طریقے سے کاروائی ہوگی سوال یہ بھی ہے اور کیوں آخر کار بار بار جی ایم سی ڈوڈا سرکیوں میں رہتا ہے جب بھی ہم جی ایم سی کا نام سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چیز ضرور آتی ہے یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے یہ وہ شفا خانہ ہے جہاں ہر قسم کے باہرین ہمیں ملیں گے جہاں ہر کوئی ٹیسٹ ہوگا لیکن کیا وہ تمام فیسیلٹیز کیا وہ تمام چیزیں کیا وہ تمام ٹیسٹ یہاں پر ہوتے ہیں یہ سوال ہے اور اس سوال کا جواب آپ لوگ ہمیں دیں گے اور آخر کار کیوں اس طریقے کی حلط یہاں پر بنی ہوئی ہے اس کا جواب بھی آپ دیجئے اگر آپ میں سے کسی کا کبھی ایسوسیٹیڈ ہسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج کا دورہ ہوا ہے یا پھر بیمار کو لے کر آپ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ وہاں کس طریقے کا سلوک ہوا ہے کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور امید یہی ظاہر کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں دیکھی جائے گی اور جو نظام ہے وہ بہتر بنے گا اور اس طریقے کے مناظر اس طریقے کی تصویریں ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں دیکھنے کو نہیں ملیں گی بہت بہت شکریہ آپ سبھی